موسیقی اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ اتحاد نود میں آپ سبی کا خیر مقدم ہیں جیسا کہ ہم سبی جانتے ہیں آج الیکشن کے تاریخ قیلان کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے جانب سے اسی موقع پر آج ہمارا ساتھ خاص مہمان موجود ہیں ریاستی نائب صدر کانگریس پارٹی کے اور اقلیتی شعبے کے ذمہ دار اور خاص کر بیلغام ڈسٹرک کے ذمہ دار کے طور پر ان پر ذمہ داری دی گئی ہے کہ بیلغام میں کسی طرح سے زیادہ زیادہ کانگریس کے سیٹے جتانے کی ان پر ذمہ داری کانگریس پارٹی کے جانب سے کی گئے سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم استقبال سر جس طرح سے جس طرح سے حالات دیکھے جا رہے ہیں بیلغام شہر ہو یا پھر دیگر کانسٹیٹونسیز جیسا اٹرا کانسٹیٹونسیز یہاں پر بیلغام میں کہی جاتی ہے اس میں آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے لیکن جس طرح سے یہ پورا ایک زیلہ اختلافات کے نظر ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کیسے کھتے ہیں سب سے پہلے تو آپ الیکشن کے بارے میں کہیے جیسا آج الیکشن کمیشن نے آج تاریخ کا اعلان کیا ہوا ہے ہمیں میں دیلی طور پہ الیکشن کا جو انونسمنٹ ہوا ہے اس کا ویلکم کرتا ہوں اور جمہوریت کے ایک سب سے بڑی عید مانی جاتی ہے الیکشن تو ہمارا سب کا حق بنتا ہے ووٹ دینے کا اور اس مہم میں شامل ہونے کا اور ایک اچھی گورنمنٹ کو اختیار پلانے کا اٹرا سیٹھوں کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے اس طرف خاص کر مسلمانوں یا اقلیتوں ان کے طور پر بھی آپ کو دیکھا جاتا ہے سر اٹرا جگہ اوپر ایک دوسرے میں کہیں تو کیا بولتے ہو سوئے اگر پنجار آئی ہے اور آپ سے اختلافات کے نظر ہوتے پارٹی دیکھی جا رہی ہے یہ سچا ہی ہے اس سے جھٹلایا نہیں جا سکتا تو اس طرح سے ایک آئیڈر بیس پارٹی کو آپ کیسے ہرانی کی کوشش کریں گے کیونکہ اٹرا سیٹے ہیں بلغام بڑا زلح ہے دیکھئے پچھلے میں ایک سال سے بلغام زلح میں کام کر رہا ہوں اور میری کوشش ہے اور ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ ہمارے جو خدمات ہوتے ہیں اس کا فائدہ پارٹی کو پہنچے تو جیسے میں پہلے یہاں پہ بلغام زلح میں آیا تو تین ہمارے انڈیسز ہوتے ہیں بلغام اربن بلغام رورل اور چکوڑی یہ تینوں کے جو منورٹی دپارٹمنٹ کے جو صدر ہوا کرتے تھے وہ میں چینج کر رہا کے نئے چہروں کو لایا ہوں اور ان کو موقع دیا ہوں اور کام اچھا کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ چند ایک جو پولیسیز ہم لے کر آیا ہیں بلغام میں خاص کر کے جو نو جوانوں کا انرولمنٹ ہو اور یہ موجودہ جو ظالم حکومت ہے جو اخلیتوں کے ساتھ یہ خاص کر کر جو ظلم کرتی ہے اور نائنصافی کرتی ہے ہم اس میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ ووٹروں میں ان کی دماغ میں لائے ہیں کہ کانگریس ہی ایک بہتر ہم کہہ سکتے ہیں اخلیتوں کے لئے خاص کر اور اس سے مجھے امید ہے کہ اٹھارہ میں ہم بارہ سے تیرہ سے جو پہلے ہم جیتے تھے دوبارہ ہم ہسٹری خائم کریں گے اب ہی آپ نے کہا کہ ظالم حکومت ہے ظلم کرتی ہے تو عوام عموماً خاص کر اگر مسلم سماج کی بات کی جائے کیونکہ بدقسمتی سے بھارت کی سیاست مسلمانوں کی گرد گھمتی نظر آتی ہے مسلمانوں کو جتنا ہم نشانہ بنائیں گے اتنی سیٹے حاصل کرنے کی توقع امید بھاچپا کرتی رہتی ہے اور وہ جیت بھی رہی ہے یہ بھی سچائی ہے لیکن جیسا آپ نے کہا کہ مسلمانوں کے حقوق مسلمانوں پر بڑھتی زیادتی ظلم زیادتی بہت ایک طویل فیرست ہے کانگریس پارٹی یہاں پر آگے بڑھ چڑھ کر مسلمانوں کے حق میں کھڑی ہوتی نظر نہیں یہ ایسا عوام کا کہنا ہے میں آپ کی بات سے راضی نہیں ہوں دیکھیں میں ایک تازہ مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو جو ٹو بی ریزیورشن کے تعلق سے جو یہ گھئر خانونوں نے فیصلہ کی ہے کیبیٹ میں محض دوسرے دن ہمارے سیئل پلیٹر صدرہ محض صاحب اور کیپی سیسی پریزرٹ ڈکیشو کمار تمام مسلم امیل اور امیل اس کو بلا کر میٹنگ کر کر ان کو کانفرنس ملے کے یہ اشورنس دیا ہے کہ ہم آپ کی جو یہ خانونی لڑائی میں آپ کا ساتھ دیں گے اور ہماری گورنمنٹ اگر آتی ہے اقتدار میں تو یہ چینج کر کر جو پرانا ریزیورشن تھا اسی ہم کنٹینو کریں گے بلکل آپ اگر حکومت میں آئیں گے تو بہت سارے تبدیلیں آئیں گے وہ اپنی جگہ پر لیکن وہ آنے سے پہلے ہمارے پاس کیا اگر مانو جو کانگریس کی حکومت نہیں بنی تو اس کے لئے آپ اعتجاج کی ساتھ تک کریں گے کیونکہ روزانہ مسلمانوں پر حملے کیا جارہ خاص کر اگر ریاست کی بات کی جائے تو مسجدوں سے لے کر درگاؤں سے لے کر عبادت گاہوں پر پھر مسجدوں پر بھگوے پرچم لگانا بجرنگ دلہ رہے سے کون سا دن یہاں پر نہیں جارہا جہاں پر مسلمانوں پر زیادتی کی جارہی ہے تو اگدام یعنی کہ بڑ چڑھ کر مسلمانوں کی دفاع کرنے میں کوئی نہیں آرہا یہ ایک تصویر نظر آریہ دیکھئے اقبال بھے میں ایک بات کلیر کرنا چاہتا ہوں کانگریس کا جو گھٹن ہوا آتا ہے وہ ایجیٹیشن کو لے کی ہوا آتا ہے انگریزوں کے خلاف ہر کانگریسی کے رگ رگ میں احتجاج کا ایک مادہ رہتا ہے تو ہم ہمارے سامنے کوٹس ہیں اور احتجاج کرنے کے دوسرے راستے بھی ہیں ہم اس کو ایسے ہی جانے نہیں دیں گے ہمارا حق ہم لے کے رہیں گے اور قوم کے جو بھی فلائے بہبودی کے لئے وہ پارٹی سے رجوع ہو کر پروگرامز کے تحت ہم کامیہ ہوگے نئی سرکاری ایجنسی یہاں پیچھے لگائی جا رہی ہیں ایڈی ہے انکم ٹیکس سی بی آئے ہے اس طرح سے ابھی حال ہی میں رہول گاندی کے ساتھ جو ہوا کی پرانے بیان پر سزا دو سال کی میکزیمم سزا دو سال ہے تو وہی سزا دی گئی تو آپ جس طرح سے عدالتوں کے راستے کھلے ہونے کی بات کر رہے ہیں تو کہیں تو بھی حکومتوں کی دباؤں میں خاص کر بھاجپا حکومت کی دباؤں میں آ کر فیصلے لیے جا رہے ہیں ایسا نہیں لگتا ٹھیک ہے ایک حد تک مان سکتے ہیں لیکن میں پورا مکمل نہیں مانتا ہوں سے مہاراشتر کے تعلق سے ہمارے جو چیف جسٹس ہیں ایک اچھی مثال کہ ہم کی ہیں کہ جو پروسس تھا وہ نئے گورنمنٹ فارمیشن کا وہ غلط تھا وہ الکے کہہ دی ہیں جو شندے گورنمنٹ کا جو فارمیشن تھا وہ سارا سر غلط ہے وہ الکے ایک انٹری موڈر کی ہیں ریجو جو جو کہے لاو منسٹر ہے انہوں نے جو کہا کہ جو بھی لوگ موڈی حکومت کے خلاب بولتے ہیں تو ان کو دیش ویرودی کی زمرے میں لیا جائے ایک قانون منتری اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو آپ اس پر کیا کریں لوگ اسے دیکھ رہے ہیں لوگوں میں اتنی طاقت ہے کہ الیکشن کے وقت اس کا صحیح صحیح جواب دیں گے کہ مجھے امید ہے اگر بلغان اور ایک میں خاص اس موقع پر بولنا چاہتا ہوں کہ بھاچپا گورنمنٹ جو بجزن ہوئے ہیں لوگ اس کے بہت سارے وجوات ہیں جو پیٹرول کے دام ہو گیس کے دام ہو اور ذات پات کا مسئلہ ہو لوگ ان سے اوپر آ کے ایک اچھی زندگی جینا چاہتے ہیں اچھا بلغان نورت کی بات کریں گے کیونکہ آپ یہاں کے ذمہ دار بھی ہیں فیروسیٹ صاحب دو بارے ملے رہے چکے ہیں پھر سامنے جو ہے ساتھ اٹھ لوگ جو ہے ایک ساتھ یہاں پر جوارزیاں داخل کرتے ہیں کہیں تو بھی بلغان گرامین ہو بلغان نورت ہو آپ سے رنجیشیں کچھ حد تک زیادہ پائی جاتی ہے آپ کو نہیں لگتا آپ کیونکہ یہاں ذمہ دار آپ کو منتخب کیا گیا تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے نہیں دیکھئے ٹیگٹ پوچھنا سب کا حق ہے ہائے کمان فیصلہ لگے کہ کسے ٹیگٹ دیکھنا ہے دینا ہے تو ایسی کوئی اختلافات خاص کر کے نہیں ہے ایک بار ٹیگٹ کا کلیرنس ہوتا ہے تو سب اپنے آپ میں لگ جائیں گے اور سب ایک جھوٹ ہو کر الیکشن کریں گے اور کانگریس کے جو افیشل کینڈیٹ ہوں گے ان کو جیتانی کے کوشش کریں گے یہ بھی بارہا کہا جاتا ہے کہ پچھلی مرتبہ جو بھی سیٹے یہاں پر بلغان زلہ میں گریے ہیں تو آپ سے اختلافات کی وجہ سے کہیں تو بھی نقصان دوسرے کو نقصان کرنے کے لیے سیاست کی گئی جس کی وجہ سے پانچ سے چھے سیٹے یہاں گھوانی پڑی ایسا کہا جاتا ہے اس میں کچھ سچائی ہے نہیں دیکھئے اس موقع پر میں ایک کنڈ میں ایک کوات ہے اپتے ان دونوں نیرکوڑی بے کوپل کے جو نمک کھاتا ہے وہ پانی پینا پڑے گا میں اس میں زیادہ ڈیپ نہیں جانا چاہتا لیکن میں اتنا آپ کوشور کرنا چاہتا ہوں کہ اس دو ہزار تیس کے الیکشن میں ہم پورے مجتہدی کے ساتھ ایک جھوٹ ہو کر کام کریں گے اور زیادہ سے زیادہ سیٹے لائیں گے بازجپا کا جو جات دھرم کا جو کارڈ ہمیشہ کھلا جاتا ہے اور کامیابی ہوتا رہا ہے اب یہ حال ہی میں جو ریزرویشن کو رات کیا گیا ہمارا چار فیصد ریزرویشن ہمارا کاٹ کے ان کی مسلمانوں کا کاٹ کے دو لنگائتوں کو اور دو وقلگا کو دیا جاتا ہے اور اس پر سبھی خاموش ہیں یقین جس طرح سے احتجاج کانگریس کی جانب سے بھی ہونا تھا نظر نہیں آیا کیونکہ بیلگا میں بھی جب کیا تو بڑے لیڈر نظر نہیں آتے بار بار یہ دکھا جاتا ہے ہجاب کا بھی معاملہ ہو یہ کیا بات ہے دیکھیں آلڑی الیکشن سانوس ہو چکے ہیں سب لوگ اس میں بیزی ہیں اور میں پہلے بھی آپ کی انٹری میں کہہ چکا ہوں کہ اس کے تعلق سے ہمارے پورے لیڈر سے ایک میٹنگ کریں جیسے انتخابات ختم ہوتے ہیں اگر ہماری گورنمنٹ آتی ہے تو یہ مسئلہ چینج ہوگا اگر نہیں ہوا تو ہم کوٹ کو اپروچ ہوں گے پہلے بھی تاریخ میں ایسے ریزرشن جو کینسل ہوئے ہیں کوٹ اس کو جو ہے باخیدہ اپلڈ نہیں کیے جی ابھی جو قریب چناؤ ہے اسیمبلی الکشن میں کتنے سیٹ کانگریس لاسکتے ہیں اس آپ کو لگتے ہیں میں میرے طرف سے نیبل رہا ہوں جو لیڈنگ نیوز پیپرس ہیں ویجی وانی ہو ویجی ٹائمز ہو اور کل ایک سروی آیا ہے ٹائمز نو کا اس میں سیدھا سیدھا بتا رہے ہیں ایک سو بیس سے زیادہ سیٹ کانگریس کاناتک میں لائے گی بیس سے زیادہ سیٹ ہم لائیں گے اور اختدار بھی آئیں گے کوئی ہنگ گورنمنٹ کے کوئی چانسس نہیں تو آپ کیا نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے یہ اکلیتی طبقے کو کیونکہ الکشن میں رمضان ہے رمضان تو ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے پوری طرح سے لوگ گھروں سے باہر نکل کر اوٹنگ کرے کیونکہ اوٹ ہمارا حق ہے اور ہم صحیح نمائندے کو چننے اس پر آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں موجودہ حالات کو دیکھتے میں میں تمام نوجوانوں سے ایک مہدیوانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا جو بیلٹ ہے وہ بلٹ کا کام کرنا چاہیے یہ واحد آپ کو ایک طاقت ہے جو اس حکومت کو بدل سکتی ہے ان ظالموں کو در کنار کر سکتی ہے اور اگر آپ کا مستقبل روشن کرنا ہے خاص کر کے میں جو سٹوڈنٹس طبقہ ہے ان میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ جو ریزرویشن سے جو کھلواڑ کیا گا ہے مثلاً سات سو سیٹے ہمارے بیویس کے منس ہو جائیں گے سترہ سو انجینئرنگ کے منس ہو جائیں گے ایک سو سے زیادہ ڈینٹل کے منس ہو جائیں گے اور چار پرسنٹوں نوکریاں ہمارے چلے گئے ایوی و ایوی و ایوی و ایویس میں ہم کو کامپیٹ کر کے حاصل کرنا پڑتا ہے یہ سب چیزوں کو آپ سامنے رکھتے ہوئے کانگریس پارٹی کا آپ ہاتھ مضبوط کریں اور کسیر تعداد میں جو ہے آپ ووٹنگ کر کر ہم اختیار میں لائیں بہت بہت شکریہ انہوں نے اپنے تمام سوالوں کا بے باقی کے ساتھ جواب دیا امید کرتے ہیں جس طرح سے نوجوانوں کو انہوں نے پیغام دیا ہے اس پیغام پر ہم سب مل کر عمل کریں گے اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی